جی سٹوڈنٹس آج ہم پڑھتے ہیں کہ لپرڈز کیا ہوتے ہیں لپرڈز کا ورڈ کہاں سے آیا ہے تو لپرڈ جو ہے یہ گریک ورڈ لپوز سے نکلا ہے لپرڈز کا جو ورڈ ہے یہ گریک ورڈ لپوز سے نکلا ہے جس کے میننگ ہیں فیٹس ٹھیک ہے جی فیٹس یعنی جو ہیں وہ لپرڈز میں آتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ لپرڈز اس میں میں لکھ لیتا ہوں کہ فیٹس اینڈ آئلز جو ہیں یہ لپرڈ ہیں فیٹس اینڈ آئل اس چیز کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ فیٹس کس طرح سے فیٹس آئل ہیں فیٹس اینڈ آئل کس طرح سے لپڈ میں انکلوڈ ہیں یہ آپ کو ڈیگرام میں نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک سالیڈ فارم ہے بٹر ہے یہ فیٹ ہے اور یہ آئل ہے چونکہ یہ لیکوڈ فارم میں ہے ہم اس کو آئل کہتے ہیں اس چیز کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لپڈز ہوتے کیا ہیں لپڈز جو ہے یہ بائیو مالیکیول ہیں یعنی ایسے مالیکیول جو لیونگ ٹھنگ سے حاصل ہوں وہ بائیو مالیکیولز کہلاتے ہیں ان کو ہم میکرو مالیکیول بھی کہتے ہیں میکرو کہتے ہیں بڑے کو میکرو مالیکیول یعنی لارج مالیکیولز مالیکیولز اب کیوں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ میکرو مالیکیولز ہیں وہ اس لیے کہ یہ جو ہے یہ سمالر مالیکیول جو فیٹی ایسٹ ہیں ان کے وہ بلڈنگ بلاک ہیں ان سے کمبائن ہو کے یہ بنے ہوئے ہیں تو فیٹی ایسٹ ان میں کیا ہے جی فیٹی ایسٹ جو ہے ان میں بیسک بلڈنگ بلاک ہیں بنیادی جو ہے وہ بلڈنگ بلاک ہیں جیسے ایک وال ہے اس میں جو ایک برک ہے ایک اینٹ ہے وہ اس کی ایک ایک آئی ہے اس کی بیسک یونٹ ہے اسی طرح فیٹی ایسٹ جو ہے وہ بیسک یونٹ ہیں کس کے جی لپڈز کے یہ کمبائن ہو کے ایک لارج مالیکیول بناتے ہیں لپرڈز اس لئے ہم لپرڈز کو کہتے ہیں کہ یہ میکرو مالیکیول ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لپرڈز ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لپرڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انیمل فیٹس جو ہیں اس کی بات کرتے ہیں انیمل فیٹس انیمل فیٹس جو ہے وہ سالڈ فارم میں پائے جاتی ہیں روم ٹمپریچر میں سالڈ ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انیمل فیٹس کہاں سٹور کرتے ہیں تو انیمل جو ہے وہ ٹیشو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈی پوز ٹیشو وہاں پہ جو ہے وہ فیٹس سٹور کرتے ہیں انیمل ایڈی پوز ٹیشو ٹی آئی ڈبل ایس ڈی ایڈی پوز ٹیشو کہاں پائے جاتے ہیں یہ ہماری بڈی میں پائے جاتے ہیں ہماری سکن جو ہے اس کی نیچے جو ٹیشو ہوتے ہیں وہ ایڈی پوز ٹیشو ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے ان کا یہ فنکشن ہے کہ یہ فیٹس کو سٹور کرتے ہیں اور انیمل فیٹس انیمل کہاں پروڈیوز کرتے ہیں کہ ملک پروڈیوز کرتے ہیں انیمل اور ملک سے جو ہے ہم کیا بناتے ہیں ملک سے ہم بٹر بناتے ہیں ملک سے ہم گی بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور گی اور بٹر جو ہے یہ فیٹس ہیں سیچوریٹڈ فیٹس ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سیچوریٹڈ فیٹس ہیں اگر ہم بٹر کی بات کریں تو بٹر میں ہمارے پاس بیوٹائریک ایسڈ ہوتا ہے اور بیوٹائریک ایسڈ کیا ہے یہ فیٹی ایسڈ ہے بیوٹائریک ایسڈ اس کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں تو بیوٹائریک ایسڈ اس میں میں سپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے اس ٹی کو ہم مٹا دیتے ہیں بلکہ اس کو مٹا کے بیوٹائریک ایسڈ لکھ لیتے ہیں کہ بیوٹائریک ایسڈ جو ہے وہ بٹر میں موجود ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں ہم کے بیوٹیرک ایسڈ کا گر ہم فرمولا لکھیں تو ایسے بنتا ہے کہ سی ایچ سی ایچ اس کے بعد سی ایچ اور پھر سی ڈبل او ایچ یہ ہمارے پاس بیوٹیرک ایسڈ اور یہ سیچوریٹڈ فیٹس ہیں یعنی اس میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہے کاربن کی ولنسی فور ہوتی ہے چار بانڈ کاربن بنا سکتا ہے میکسیمم اور اس سے کم نہیں بنا سکتا اور نہ اس سے زیادہ بنا سکتا ہے تو یہاں پہ کاربن چار بانڈ بنا رہا ہے سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اب مزید بانڈ اور نہیں بنا سکتا اس کی ولنسی اب سیٹسفائی ہے کمپلیٹ ہے اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ اور یہ روم ٹمپریچر میں جو ہے یہ سالڈ فارم میں پائے جاتے ہیں سی ڈبل او ایچ یہ کارباغزلیک ایسڈ موجود ہے تو یہ فیٹی ایسڈ کو ہم کہتے ہیں کہ لانگ چین کارباغزلیک ایسڈ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے سی ایچ ٹری سی ایچ ٹو اس کو ہم کہیں گے ہائیڈرو کاربن چین ٹھیک ہے اس کو تھوڑا میں نیچے دکھا دیتا ہوں ہائیڈرو کاربن چین ہے جی یہ ہائیڈرو کاربن چین اور آگے جو ہے وہ گروپ جو لگا ہوا ہے وہ فیٹی ایسڈ کا گروپ موجود ہے سی ڈبل او ایچ ٹھیک ہے جی اب ہائیڈرو کاربن چین کو ہم ہم آر سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ایسے لکھ لیں اس کو میں ڈیفرنٹ کلر سے شو کر دیتا ہوں کہ تاکہ جو ہے وہ ڈیفرنس رہے یہاں پہ آر سی ڈبل او ایچ آر کیا ہے یہ ہائیڈرو کاربن چین ہے اس کو ہم الکائل گروپ بھی کہتے ہیں الکائل گروپ الکائل گروپ کیسے بنتا ہے جی کہ جب ہم الکین میں سے ایک ایچ ریمو کرتے ہیں جیسے الکین میں ہم دیکھتے ہیں آر کی جگہ ہم لگا دیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈرو کاربن چین ہے تو اس طرح سے یہ فیٹی ایسٹ بنتے ہیں تو بیوٹائریک ایسٹ کے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ انیمل فیٹس ہیں اور یہ جو ہے یہ سیچوریٹڈ فیٹس ہیں روم ٹمپریچر پہ سالیڈ فارم میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلانٹ فیٹس جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں پلانٹس فیٹ پلانٹس فیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئل ہوتے ہیں آئل کی بات کرتے ہیں آئل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ روم ٹمپریچر پہ جو ہے یہ لیکوڈ فارم میں پائے جاتے ہیں تو کیوں یہ لیکوڈ فارم میں پائے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ان میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ موجود ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس جو ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پلانٹ فیٹس کو کہاں سٹور کرتے ہیں تو پلانٹس جو ہے وہ سیڈز میں فیٹس کو جو ہے سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے سیڈ جو ہے سٹوریج آرگن ہے پلانٹ کا کہ یہاں پہ پلانٹس جو ہے وہ فیٹ کو سٹور کرتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے گراؤنڈ نٹ ہے موم پھلی جیسے ہم کہتے ہیں گراؤنڈ نٹ اور اس سے بھی آئل ہے گراؤنڈ نٹ آئل اس سے آئل بنتا ہے موم پھلی ہے سن فلاور آئل ہے ٹھیک ہے جی سورج مکھی جیسے ہم کہتے ہیں sun flower آئل اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوکونٹ آئل ہے یہ جو ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں یہ پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں کوکونٹ آئل ہے mustard آئل ہے سرسوں کا جیسے ہم کہتے ہیں سرسوں کا تیل mustard آئل یہ جو ہیں یہ plant fats ہیں پلانٹ fats اور یہ پلانٹ سے ہم یہ آئل حاصل کرتے ہیں کیوں یہ unsaturated fats ہم انہیں کہتے ہیں وہ اس لئے جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اولیو آئل ہے ہمارے پاس اولیو آئل جو ہے یہ پلانٹس کان سے پلانٹس سے حاصل ہوتا ہے زیتون کا تیل اسے ہم کہتے ہیں زیتون کے پودے سے حاصل ہوتا ہے اولیو آئل تو اولیو آئل میں کانسہ فیٹی ایسڈ موجود ہوتا ہے اولیک ایسڈ اور اولیک ایسڈ کا میں یہاں پہ آپ کو فرمولہ دکھا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس آتا ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور سیون ٹھیک ہے جی اور یہ ساتھ جو ہے دو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اتنا ہی پھر آئیڈوجن آ جائیں گے ہمارے پاس اور پھر یہ سی ایچ پھر ڈبل بانڈ سی ایچ اور پھر سیم فارمولا آگے آ جائے گا سی ایچ ٹو اور پھر سیون اور یہ جو ہے سی ڈبل او ایچ ہمارے پاس موجود ہے سی ڈبل او ایچ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ سی ڈبل او ایچ ہے یعنی کاربن پھر یہ اکسیجن اور یہ اکسیجن تو کارباغزیلی کیسڈ موجود ہے تو یہ جو ڈبل بانڈ ہے اس ڈبل بانڈ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسچوریٹڈ فیٹس ہیں یہ روم ٹمپریچر پہ لکوڈ فارم میں پائے جاتے ہیں یعنی یہ ڈبل بانڈ ٹوٹ کے مزید دو آئیڈوجن یہاں پہ ایڈ ہو سکتے ہیں یہاں پہ جب دو آئیڈوجن مزید ایڈ ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سچوریٹڈ فیٹس ہو جائیں گے پھر یہ سالیڈ فارم میں آ جائیں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں جو ویجیٹیبل آئیڈ ہے اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں گی میں اس کی ہم ہائیڈوجنیشن کرتے ہیں ایچ ٹو اس میں ایڈ کرتے ہیں نکل کیٹالیسٹ یوز کرتے ہیں ہم نکل کی موجودگی میں وہ پھر گی بن جاتا ہے جو کہ سچوریٹڈ فیٹس جسے ہم کہتے ہیں ٹمپریچر ہم دے دیتے ہیں ہم 300 ڈگری سنٹیگریڈ کا آل موسٹ ٹمپریچر دیتے ہیں اس کو بھی میں یہاں لکھ لیتا ہوں ٹو فیفٹی ٹو 300 degree centigrade degree centigrade یہ unit temperature کی یعنی temperature کو ہم degree centigrade میں میر کرتے ہیں جیسے ہم جو ہے ہمارے پاس اور units ہیں weight کو میر کرنے کی ہمارے پاس units ہے kilogram ہے اسی طرح temperature کی units ہے وہ ہمارے پاس degree centigrade ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ lippers کیا ہوتے ہیں جی اس کو ہم نے دیکھا کہ plants fats ہم نے دیکھی animal fats کی ہم نے بات کی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے lippers یہ biomolecule ہیں larger molecule ہیں ان کی جو basic unit ہے وہ fatty acids ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو یہ lippers کا concept اب سمجھ آ گیا ہوگا جی